نور کے متعلق قرآن میں بہت ساری آیات ہیں ایک آیت ہم ڈسکس کریں گے یہ سورہ نمبر نائن کی آیت نمبر تھرٹی ٹو ہے سورہ توبہ میں ہے جس میں خدا فرماتا ہے یوریدونہ این یتفعو نور اللہ بی افواہیم یاب اللہ الا این یتما نورہو واللہ کریہ القافرون کہ لوگ اپنے مو کی پھونکوں سے خدا کے نور کو بجانا چاہتے ہیں لیکن خدا کو یہ بات پسند نہیں ہے اور خدا اپنے نور کو مکمل کرے گا چاہے کافروں کو یہ بات پسند نہ آئے لوگ خدا کے نور کو اپنے مو کی پھونکوں سے بجانا چاہتے ہیں اب یہ بھی ایک سمبل ہے نا ایسا تو نہیں ہے کہ کسی دنیا میں کسی جگہ پر کوئی لیمپ ہے اور یہ خدا کا نور ہے اور لوگ چرچر کے فو کر کے بجانے کی کوشش کر رہے ہیں ایسا تو کہیں بھی نہیں ہے لیکن خدا کے طے ہیں لوگ میرے نور کے چراغ کو اپنے مو کی پھونکوں سے بجانے کی کوشش کرتے ہیں نور خدا ہے کفر کی حرکت پر خندہ زن پھونکوں سے یہ چراغ بجایا نہ جائے گا یہ ایک بڑا اچھا شیر ہے نور حق ہے کفر کی حرکت پر خندہ زن خندہ زن یعنی ہنس رہی ہے نور حق کفر کی حرکت پر ہنس رہی ہے پھونکوں سے یہ چراغ بجایا نہ جائے گا تو دنیا میں ایسی کوئی جگہ نہیں ہے جہاں پہ ایک لیمپ جل رہا ہے اور کافر چڑھ کے پھونک مار رہے ہیں پھونکوں سے بجانے کا کیا مطلب ہے گفتگو کرتے ہیں تو ہماری گفتگو اس ہوا سے گفتگو بنتی ہے جو ہم پھپڑے میں لے چکے ہوتے ہیں جب آپ بول رہے ہوتے ہیں تو آپ اپنے مو کے سامنے اپنا ہاتھ رکھیں آپ کے مو سے ہوا نکل رہی ہے اگر آپ ناک سے سانس نہ لیں یا مو سے سانس نہ لیں اور آپ کی اندر کی پوری ہوا نکل چکی ہے تو پھر آپ گفتگو نہیں کر سکیں گے گفتگو کرنے کے لیے ٹھیک ہے زبان چاہیے ووکل کورٹس چاہیے اور بھی اندر میکنیزم چاہیے مگر پھپڑے میں ہوا بھی چاہیے اس ہوا کے بغیر آپ بات نہیں کر سکیں گے تو پھونکوں سے کسی کو بجانے کا مطلب یہ ہے غلط دلائل سے لوگ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ دنیا میں کوئی زندہ امام نہیں تو لوگ اپنے غلط دلائل سے اپنی پھونکوں سے نور کے چراغ کو بجانا چاہتے ہیں مگر خدا کو یہ پسند نہیں ہے اور خدا تو اپنے نور کو مکمل کرے گا تو اس میں ہمارے اسماعیلی بزرگوں کے مطابق زمانہ دو عیسوں میں تقسیم ہو گیا ایک زمانہ وہ ہے جس میں لوگ مسلسل امام کے نور کو بجانے کی کوشش کریں گے ایک زمانہ وہ آئے گا جہاں یہ نور اتنا روشن اتنا تابان ہو چکا ہوگا کہ کوئی اس کو ہاتھ لگانے کا بھی نہیں سوچے گا تو اس دور کو ہمارے بزرگوں نے کہا ہے دین کی رات شب دین اس آدھے وقت کو کہا ہے روز دین دین کا دن کیونکہ دن میں سب چیزیں نظر آتی ہیں یہ دین کی رات تھی اس کو دور شریعت کہا ہے اس کو دور قیامت کہا ہے اس کو تنزیل کا ٹائم کہا ہے اس کو تعویل کا ٹائم کہا ہے یعنی زمانہ دو عیسوں میں تقسیم کیا ہے اس آیت کی بنیاد پر کہ لوگ اپنے مو کی پھونکوں سے خدا کے نور کو بجانے کی کوشش کریں گے مگر خدا کو یہ پسند نہیں ہے وہ اپنے نور کو مکمل کرے گا اب امامت کی ہسٹری کو دیکھیں امام وقت اور حالات کے مطابق دور سطر میں رہے دائیوں کے ذریعے سے پیغامات آئے دائیوں کو کتنی تکلیف دی گئی کہتے ہیں دائیوں کے پیچھے چھوڑی سے پیغام لکھا جاتا تھا باز وقت کیونکہ وہ پرچا بھی لے جاتے تو پکڑا جاتا تھا اتنی مشکل حالات میں دائیوں نے کام کیا چونکہ اس وقت مخالفت تھی اس وقت امام سے دشمنی بہت زیادہ تھی اب بھی کچھ چیزوں میں آپ محسوس کرتے ہوں گے لیکن آپ دیکھیں کتنی چیزیں ڈائیلیوٹ ہو چکی ہیں پہلے وقت میں بڑے پیمانے پر اسمائلیوں کا مساکر بھی ہوا ہے ڈیفرنٹ کنٹریز میں سیریا میں کہتے ہیں اتنا ظلم ہوا ہے بہت سارے دوسرے ملکوں میں ظلم ہوا ہے اور اسمائلیوں کو بہت مشکل سے انہوں نے اپنی آئیڈنٹیٹی کو اپنی کمیونٹی کو انٹیکٹ رکھنے کے لئے بہت کوشش ہی کی ہیں مولا کی حفاظت ہر وقت تھی لیکن چونکہ حالات مشکل تھے تو لوگ اپنے باطل دلیلوں سے نور کو بجانے کی کوشش کرتے رہے تھے اور ایک مرتبہ دور سطر میں آپ کو معلوم ہے اسمائلی ہسٹری میں دو مرتبہ دور سطر ہوا ایک دور سطر امام اسمائل سے شروع ہوا امام جعفر صادق کے فرزند اور امام مہدی تک رہا امام مہدی پھر نورت افریقہ میں ظاہر ہوئے اور دوسرا دور سطر عالموت کے ڈیکلائن کے بعد پھر ایک دور سطر تھا کہ امامان جو ہیں وہ صوفیوں کے ساتھ مل کر خانکہوں میں عبادت کرتے تھے اور اپنے آپ کو اعلانیاں امام نہیں کہتے تھے اس لیے کہ لوگ دشمنی کرتے تھے اور آپ نے یہ بھی سنا ہوگا کہ حضرت امام خلیلاللہ ثانی جو تھے ایران میں ان کو شہید کیا گیا تھا اور وہ بہت مشکل وقت تھا کمیونٹی کے لیے تو اس مشکل وقت میں امام ہجاب میں رہتے تھے دور سطر میں رہتے تھے دو مرتبہ تاریخ میں دور سطر تھا اور اس پورے پیریٹ کو پیروں نے دور سطر بھی کہا ہے کہ یہ دور سطر ہے یہ دور کشف ہے ایک معنی میں یہ پورا پیریٹ دور سطر تھا کہ امام احتیاط کرتے تھے مریدوں کو ہدایت دینے میں بھی احتیاط کرتے تھے اور آپ دیکھیں امام ایسے ملکوں میں نہیں گئے تھے جہاں پہ مریدوں کو کچھ خطرہ ہو سکتا تھا یہ بہت ریسنٹ ہے کہ امام افغانستان نے کئی دفعہ گئے سیریہ میں گئے اور انشاءاللہ اب ایران بھی جائیں گے چونکہ جہاں امام کی جماعت ہے امام ان تمام جگہوں پہ جائے گا لیکن یہ احتیاط کا وقت تھا یہ مشکل کا وقت تھا اور اس میں امام جو ہے وہ اپنے مقام پر تمام مومنین سے رابطہ نہیں کر سکتے تھے لوگوں کو چھپ چھپ کے آنا پڑتا تھا اور کبھی دعوت کا کہتے ہیں وہاں کئی سالوں تک انہوں نے نہ امام کی آواز سنی تھی نہ امام کا دیدار کیا تھا اور پہلے امام جن کو انہوں نے دیکھا وہ مولانا حاضر امام تھے جو 1960 میں پہلی مرتبہ دیدار دینے کے لئے گئے اس سے پہلے میرے سوسر بیان کرتے تھے کہ گھر میں جو بڑے صندوق ہوتے تھے اس میں امام کی پکچر کو رکھتے تھے اس کے اوپر مطلب لوبان اور تھومل کہتے ہیں وہاں پر وہ کرتے تھے اور اچھی چادریں بچھا کے رکھتے تھے اور جب خاندان کے لوگوں کو ایسا ہو امام کی کوئی پکچر اگر ان کو مل گئی ہے جب خاندان کے لوگوں کو ایسا ہو کہ ہمیں امام کا دیدار کرنا ہے تو پوری فیملی جمع کر گریہ اوزاری کر کے رو کے تسبیح ہاتھ دعائیں پڑ کے وہ چادر ہٹاتے تھے صندوق کھولتے تھے اور پھر فوٹو دکھاتے تھے اور لوگ سجدے میں جا کے روتے تھے دیس سو سالوں تک امام کا کوئی کانٹیکٹ نہیں تھا آگا عبدالس عمد تشریف لائے تھے امام کے حکم سے ہدایت دینے کے لئے اس سے پہلے پیر سبزلی آئے تھے مگر امام کو انہوں نے نہیں دیکھا تھا تو یہ کانٹیکٹ ایزی نہیں تھا تاجکستان کی جماعت بھی کئی سو سالوں تک جب کمیونزم وہاں پر اتنا ایکٹیو تھا اور رشین کا قبضہ ہو گیا تاجکستان پہ آدھا بدکشان جو ہے وہ ان کے پاس تھا تو وہ امام سے کافی عرصے تک امام کا دیدار انہوں نے نہیں کیا تھا اور امام سے ان کا کوئی کانٹیکٹ بھی نہیں تھا ظاہر میں دور سطر میں اتنی دشمنی تھی کہ ایک امام کا کوئی سادہ مرید امام کے پاس آیا وہ کہا یا مولا میں فلان خلیفہ کے دربار میں گیا آپ کو معلوم ہے کہ وہ دوسرے لوگ جو قابض تھے وہ حکومت کر رہے تھے تو وہ آپ کی بہت تعریف کر رہا تھا اور وہ کہہ رہا تھا کہ مجھے آل فاطمہ کا اگر امام مل جائے بہت تعریف کرتا تو مولا نے کہا اچھا ایسا ہے تو ایسا کرو تم خود اپنے آپ کو امام ظاہر کرو تو اس نے جا کر خود کہا کہ میں ہی امام ہوں اس وقت بہت سے لوگ اپنے نام عبداللہ رکھتے تھے کہتے ہیں امامان کے نام بھی زیادہ تر عبداللہ ہوتے تھے یہ ایک کوڈ نیم ہوتا تھا کسی طرح سے تو اس نے جا کر کہ میں ہی امام ہوں میں تو ابھی تک تم سے چھپا رہا تھا فوراں قتل کر دیا گیا تو اس طرح لوگ دشمنی کر رہے تھے یہ وہ وقت تھا جب خدا کے نور کے چراغ کو اپنی پھونکوں سے بجانے کی کوشش کر رہے تھے کہاں سے حالات چینج ہوئے ایٹین ہنڈریڈ اینڈ فورٹی جب امام حسن علی شاہ داتار بمبئی انڈیا پہنچے ایران میں بھی حالات بہت خراب تھے ایران سے جب مولا بمبئی پہنچے ہیں اور بمبئی میں ایٹین فورٹی ایٹ میں درخانہ قائم ہوا وہاں پر امام کے مرید سیریہ سے بھی آئے ایران سے بھی آئے افریقہ سے بھی آئے ہر جگہ سے مرید آئے مولا نے سب سے ملاقات کی افریقہ میں اس وقت شاید نہیں تھے لیکن باقی جگہوں سے مرید امام سے ملنے کے لیے آئے تو امام کا یہ درخانہ چونکہ انڈیا جو سب کانٹیننٹ انڈیا تھا وہاں انگریزوں کی حکومت تھی اس لحاظ سے وہاں سیفٹی تھی مذہب کا یہ تاثب نہیں تھا اور بہت بڑی تعداد ہندووں کی بھی تھی دوسرے ڈلیجن کی پریزنس بھی تھی وہاں امام کا جو درخانہ قائم ہوا وہاں سے انٹرنیشنلی کانٹیکٹ ہونے لگا جماعتوں سے یہ اس وقت سے شروع ہو گیا پھر یہ بڑھتا گیا اب سیفٹی کی طرف اور جو یہ نور کا چراغ ہے روشن ہو چکا تھا اور اب خدا اپنے نور کو مکمل کر رہا ہے امام کا نور ہر وقت مکمل ہے لیکن زمانے کے حساب سے امام کب ظاہر ہو کر زیادہ کام کر رہا ہے یہ بات زمانے کے حساب سے ہے کہ نور کو مکمل کرے گا ایسا نہیں کہ امام کا نور نہ مکمل تھا امام کا نور مولا مرتضی علی ہی میں مکمل تھا لیکن زمانے کے اعتبار سے جب امام کا نور ظاہر ہوگا اس حوالے سے خدا کہہ رہا ہے کہ میں اپنا نور مکمل کروں گا جیسے ایک باپ اپنے بچے کو کہے گا جس دن تم میرا یہ ہنر سیکھ جاؤ گے اس دن میں سمجھوں گا میں کمپلیٹ ہو گیا باپ تو کمپلیٹ تھا ہی مگر بیٹے کی کامیابی کے دن کو وہ اپنی کمپلیشن سے ملاتا ہے تو اس طرح خدا فرماتا ہے کہ میں اپنے نور کو مکمل کروں گا یعنی زمانے کے اعتبار سے نور روشن ہوگا وہ نور مکمل ہونا ہوا ورنہ فی ذات ہی امام ہمیشہ سے مکمل ہے تو امام حسین علی شاہ کا سینٹر بنانا اور اس کے بعد اسماعیلیوں کا وہاں آنا کی کر لی تھی کہ امام جو ہے وہ جمپو دیپ میں آئیں گے باقی پیروں نے بھی خوش خبری دی تھی کہ امام جمپو دیپ میں آئیں گے اور امام جمپو دیپ میں آگے اور اس جمپو دیپ میں آنے کا جمپو دیپ کا ایک مطلب انسان کا دل بھی لیتے ہیں لیکن سب کانٹیننٹ جو تھا وہ بھی برا تھا وہاں آنے کے بعد آپ دیکھیں کام آسان ہو گئے انسٹیٹوشنز بنیں تنظیم ہوئی والینٹیرز بنیں جماعت کے ادھارے بنیں اور جماعت بہت منظم طریقے سے کام کرنے لگی اس کا اشارہ امام سلطان محمد شاہ نے ایک جگہ پر فرمایا ہے امام حسین علی شاہ جب 1848 میں بمبئی میں درخانہ یا ہیڈکوارٹرز قائم ہو گیا تو اس فیصلے کے بارے میں امام سلطان محمد شاہ لکھتے ہیں It was as if the heavy load of persecution and fanatical hostility which they had to bear for so long was lifted کہ اماموں پر جو persecution کا اور جو انتہائی fanatic attitude لوگوں کا تھا وہ جو باہر تھا وہ اٹھا لیا گیا اس فیصلے کے بعد کیونکہ اب درخانہ انڈیا میں ہے اب لوگ وہاں آتے ہیں اب امام کے مرید کچھ آشکار بھی ہوئے کام کرنے لگے اور وہ خوف جو عرب سے لے کر ایران تک جاری تھا اب وہ تھوڑا کم ہو گیا اور جن کو ملنا تھا وہ انڈیا میں آکے امام سے مل سکتے تھے اور یہ قتل و گارتگری ختم ہو گئی اور اس کے بعد جو ہے اور پھر صدر دین نے جو ہے اس کی پیشنگوئی کی تھی اب اس کے بعد امام سلطان محمد شاہ کا زمانہ آتا ہے آپ دیکھیں امام سلطان شاہ کا زمانہ کیسے چینج کا زمانہ ہے امام سلطان محمد شاہ کہتے ہیں اس وقت برطانیہ کی ملکہ کے ساتھ پروگرامز اٹینڈ کرتے تھے جب برطانیہ کے کلپس پہ لکھا ہوتا تھا مسلمز اینڈ ڈاگز آر نوٹ آلاوڈ اس وقت امام سلطان محمد شاہ وکٹوریا کے ساتھ بیٹھ کر ڈینر کرتے تھے وہ ان کی عزت کرتی تھی ایک دفعہ تو اس نے پاپ کی طرح ہی ان کو عزت دی لوگوں نے پوچھا کہ بھے آپ ان کو اتنی عزت دے رہے ہیں تو اس کے دل میں اتنی عزت تھی امام سلطان محمد شاہ نے انٹرنیشنلی کتنے کام کی لیگ آف نیشنز کے صدر بنے جو اب یونائٹیڈ نیشنز ہیں اور پرنس علی سلمان خان پاکستان کے لیے ریپریزنٹیٹیو بنے یعنی امام کا انٹرنیشنل انٹرڈکشن ہوا اور امام سلطان شاہ کا زمانہ اس لحاظ سے بھی بہت امپورٹنٹ زمانہ ہے کہ زمانہ کدھر سے کدھر چلا گیا بہت زیادہ اور امام جب جامہ بدلتے ہیں نائنٹین پیفٹی سیون میں تو جیٹ پلینز کا زمانہ آ چکا ہے اتنا بڑا جو ڈیفرنس آیا یہ رشیرہ صاحبہ نے جو ایک کتاب لکھی ہے ابریج بیٹوین ٹو اپوکس کہ دو زمانوں کے بیچ میں بریج تو امام سلطان شاہ کی اس تی مطبع اسی سال کی امامت اور سات سال کی عمر میں امام بنے تو ان کی جو نائنٹی یارز کا تقریبا نائنٹی یارز کا جو یہ اسپان ہے آپ دیکھیں اس میں تبدیلی کتنی آئی اور کہتے ہیں کہ لوگوں کو یقین نہیں تھا کہ لوہا ہوا میں اڑ سکے گا لیکن جہاز ایجاد ہوا الیکٹریسٹی ایجاد ہوئی بڑی بڑی سائنٹیفک چیزیں ہو گئیں یہ ظاہری سائنس کی ترقی تھی جو اچانک بہت زیادہ سامنے آ گئی لیکن اس کے ساتھ آپ دیکھیں امام سلطان محمد شاہ نے جماعت کو بڑی تعداد میں اس میں آزم بھی دینا شروع کی امام حسین علی شاداتار نے نہیں دیا تھا امام علی شاداتار نے اس طرح نہیں دیا تھا سخت امتحان لیتے تھے کہتے ہیں آدمی بیٹھتا تھا اور اس کے اوپر تھنڈا پانی پھینکتے تھے اگر وہ یوں ہل گیا اس کو اس میں آزم نہیں ملتا تھا ایسی جگہوں پر بٹھاتے تھے جہاں سے وہ ذرابی لڑک کے اویل کے اوپر لکڑے کے چھوٹے سے تختے پر بٹھاتے تھے کہ اگر وہ گرا یا چوکا تو اس کو اس میں آزم نہیں ملتا تھا لیکن امام سلطان محمد شاہ نے بڑے پیمانے پر اس میں آزم دیا دیکھیں دین کی کوئی بھی جو موومنٹ ہوگی یا کوئی بھی پروگریس ہوگی اس کا کوئی بیک گراؤن ہوگا اور بیک گراؤن کیا تھا اس آیت کا ایک ٹکرا پورا ہو گیا تھا لوگ اپنے مووم کی پھونکوں سے نور کو بجانے کی کوشش کریں گے مگر خدا اپنے نور کو مکمل کرے گا روز دین کا زمانہ دور کشف شروع ہو گیا تھا اور اس دور کشف میں امام کا نور آشکار ہونا تھا تو بہت ساری مریدوں کو اس میں آزم دیا گیا اور یہ جو سائنس کی ترقی ہوئی تھی یہ بھی انڈیکیشن تھا کہ روحانیت میں کوئی خاص زمانہ چل رہا ہے کیونکہ سائنس کسی اور جگہ سے نہیں آئی ہے خدا فرماتا ہے وَإِن مِن شَيِّن إِلَّا إِن دَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدْرِ مَالُومِ اور کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس کا خزانہ میرے پاس نہ ہو اور میں اس خزانے سے تھوڑا تھوڑا تمہاری معلومات کے مطابق نازل کرتا ہوں تو سائنس کوئی باہر سے نہیں آگئی سائنس بھی خدا کے خزانے سے آئی لیکن جب روحانیت میں بہت ہی تیزی کا زمانہ آیا تو سائنس کی بھی بہت ساری چونکہ امام کے ساتھ آئی کیونکہ وَكُلَّ شَيْنَا شَيْنَا حُبِ امام میں تمام چیزیں آئیں لیکن امام سلطان شاہ کا زمانہ چونکہ روحانی لحاظ سے بڑا پاورفل زمانہ تھا اس میں امام کا نور ظاہر ہونا تھا اس لئے مریدوں کو مضبوط کیا گیا خود امام سلطان شاہ نے ایک جگہ پہ فرمایا کہ کہتے حضرت عیسیٰ مردوں کو زندہ کرتے تھے تو امام سلطان شاہ نے یہاں پر اس کا وہ جسٹ لکھا ہے اس کو فارسی کے ایک شیر میں اس طرح سے بیان کیا ہے کہ روح القدس کی اگر دوبارہ سے مدد ہو جائے تو دیگران ہم بے کنند آنچے مسیحہ مکرد تو دوسرے لوگ بھی وہ کرنے لگیں گے جو عیسیٰ کر دیتے ہیں فیض روح القدس ارباز مدد فرمایت دیگران ہم بے کنند آنچے مسیحہ مکرد حافظ کا شیر ہے کہ اگر روح القدس کا فیض آپ کی مدد کرے تو آپ بھی ایسے کام کرنے لگیں جو عیسیٰ کرتا تھا تو یہ دور ایسا آنے والا تھا جس میں بہت سارے مومنین کو طاقت اور پاور مل سکتا تھا تھوڑی کوشش سے زیادہ نور مل سکتا تھا اس سے پہلے بہت مشکل تھا اس میں کوئی کوئی روح جو ہے ہماری جو استاد ہیں انہوں نے ایک دفعہ پوچھا کہ امام سلطان محمد شاہ نے پیراتن کو ختم کر لیا اب کہا میں ہی پیر ہوں میں ہی شاہ ہوں تو آپ بتائیے پیر کا ہونا اچھا تھا یا نہیں تھا اکھلی ہاتھ سے اچھا تھا مطبع آپ پیر کے پاس جاتے اپروش کرتے اپنے دل کی بات سناتے جیسے ماں مہربان ہو باپ سخت ہو تو ماں کے پاس جا کر آپ وہ کر سکتے تھے لیکن پیراتن ختم ہو گئی تو امام نے جو کام کیا تھا اس کے اندر تو کوئی حکمت ہوگی تو ہمارے استاد نے فرمایا کہ پیراتن ختم ہونے میں ایک میسیج تھا کہ پہلے کوئی کوئی پیر بن سکتا تھا اب میں نے یہ درجہ اٹھا لیا ہے تم سب کوشش کرو تم سب پیر بن سکتے ہو اور امام سلطان جن نے فرمایا تم چاہو تو پیر صدر دین جیسے بن سکتے ہو تم چاہو تو حسن کبیر دین جیسے بن سکتے ہو تم چاہو تو اہلِ بیت جیسے بن سکتے ہو اگر مولا کے سامنے اتنی پیاری بیٹیاں ہوتیں تو مولا فرماتے ہیں تم فاطمہ تو زہرہ جیسی بن سکتے ہو تم خدیجہ تلقبرا جیسی بن سکتے ہو تم مریم جیسی بن سکتے ہو تو آپ دیکھیں میسیج تھا پیر کو ہٹانے کا میسیج تھا کہ اب تم سب دور لگاؤ قرآن میں ہے ففر رو بھاگو وصابقو اور ایک دوسرے پہ سبقت لے جانے کی کوشش کرو تو یہ بھاگنا سچ مچ جسم کے پاؤں سے تو نہیں بھاگنا تھا اکل اور علم کے پاؤں سے بھاگنا تھا کہ ہم کو ایک دوسرے سے آگے بڑھنا ہے ایک دوسرے سے سبقت لے جانی ہے تو اس معنی میں اس دور میں یہ بات common ہو گئی کہ اب تم سب آگے بڑھو تم سب کوشش کرو تو آپ دیکھیں امام نے جبلیاں منائی امام نے ایسے تمام کام کیے کہ امام کو دور دور تک لوگوں نے پہچانا میں وہ گنان پڑھ رہی تھی تو کہہ رہے کہ یارہ مت کوئی آنکھیں تیس دن ویرہ تامو جیو موتا صحیح انا صحو کہ اس دن کوئی روح یہ نہ کہے کہ میں نے تو صحیح سے نہیں سنا تھا امام نے اپنے آپ کو آشکار کیا دنکے کی چوٹ پر جبلیاں منائیں بڑے بڑے انٹرنیشنل لیڈر سے ملے تاکہ پوری دنیا کو میسیج جائے کہ کوئی شخص ہے جو دعویٰ کرتا ہے کہ میں رسول کا جانشین ہوں اور میں امام ہوں مولانا حاصل امام نے کینیڈین پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر کہا کہ میں ڈائریک ڈسینڈنٹ ہوں اور میں اسماعیلیوں کا سپریچل لیڈر ہوں تو مطلب مسلم کمیونٹی میں رسول کے بعد لیڈر کی ضرورت محسوس ہوئی تھی سب کو محسوس ہوئی تھی کچھ نے ابو بکر کو اپنا لیڈر بنایا اور جو شیعہ تھے ان کو یقین تھا کہ مولا علی ان کے جانشین ہے تو انہوں نے مولا علی کو اس کا مطلب لیڈر کی ضرورت سب کو محسوس ہوئی تھی مگر آج بہت سے مسلمانوں کے پاس لیڈر نہیں ہے تو امام آج دعویٰ کر رہے ہیں کوئی اور شخص ہے جو یہ دعویٰ کرے کہ میرے باپ دادا بھی اس نور کے حامل تھے اور میں بھی آج لیڈر ہوں کوئی بھی نہیں ہے دنیا میں تو آج مولا نے ڈنکے کی چوٹ پر پہلے ہم کتنا چھپ چھپ کے باتیں کرتے تھے لوگوں کو نہیں بتا سکتے تھے جب انڈیا سے ہم ہندووں سے مسلمان ہوئے تو چھپ چھپ کے رہتے تھے ڈرڈر کے رہتے تھے لیکن انڈہ جب انڈے کے اندر جب چوزہ بن جاتا ہے تو انڈے کو ٹوٹنا چاہیے اگر اس وقت انڈہ نہیں ٹوٹا تو چوزہ مر جائے گا انڈہ بھی ضائع ہو گیا چوزہ بھی ضائع ہو گیا تو ہماری آئیڈنٹیٹی بنانے کے لیے ہم کو الگ تھالگ رکھا گیا تھا لیکن اب زمانہ آیا ہے جہاں امام آشکار ہے علم سے ہمارے لیے موقع پیدا کیے ہیں مولانے اب لٹریچر ہے اسی لئے امام نے ایٹلانٹا میں فرمایا تم سب دائی ہو تم سب دائی بنو علم دینے والے بنو اس کا مطلب اب علم کا زمانہ ہے تم سب کوشش کرو تم سب آگے بڑھو تو یہ وہ زمانہ ہے اب ہم آتے ہیں مولانا حضری امام کی سپیچ کے اس حصے پہ یہ اسلامی فن تعمیر اسلامی ارکیٹیکچر کی کوئی تقریب تھی جس میں مولانا حضری امام نے ایک یونیورسٹی میں فرمایا آیا اے نور کے بارے میں It tells us that the oil of the blessed olive tree lights the lamp of understanding a light that belongs neither to east nor west We are to give this light to all یہ سورہ یہ آیا آیا اے نور ہم کو بتاتا ہے کہ مبارک درخت زیتون کا تیل چراغ فہم یعنی understanding کے لیمپ کو نور بخشتا ہے یعنی امام نے اب اس کا فائدہ کائنات کے لیے اوپن کر دیا آج امام سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں امام انٹر فیت سیشنز یا بٹن کرتے ہیں امام آرکیٹیکچر کو یعنی بلڈنگ میں بھی تم اپنے دین کو کیسے موجود رکھ سکتے ہو وہ بھی ہم کو سکھا رہے ہیں ڈیولپمنٹ کے ذریعے امام دنیا میں ایک بہت اہم رول ادا کر رہے ہیں اور دنیا کے بہت سے لوگ اپریشیٹ کرنے لگے امام کو کتنی اوارڈز ملے کتنی ریکنگیشن ہو گئی ہے اس کا مطلب امام ایک لیڈر کی حیثیت سے امپیکٹ ڈال رہے ہیں اور میں نورتھ کی بات کرتی ہوں چونکہ اس میں میرا ایکسپیرینس ہے ادھر ہنزہ ہے بیچ میں دریہ ہے سامنے نورتھ ہے شیعوں کا علاقہ ہے ایک وہاں پر میٹرنیٹی ہوم یا وہ نہیں تھا گھروں میں ڈیلیوریز ہوتی تھی اسماعیلی لڑکیاں کراچی سے سندھ سے جا کر انہوں نے پہلے ہنزہ میں ہیل سینٹرز بنائے پھر ہماری بچیوں نے جا کے نگر میں ہیل سینٹر چلائے آج ان کی بچیاں بھی قابل ہو گئی ہیں امام نے نمونہ قائم کیا کون بیچتا اپنی بچیوں کو ایسے علاقے میں جہاں ایک بھی آدمی جاننے والا نہیں ہو لیکن اسماعیلیوں میں وہ ہمت پیدا کی اور وہاں کی خواتین ماں پہ سند پرسن ایجوکیشن ہے آپ کو معلوم ہوگا آپ نے سنا ہوگا لیڈیز بہت ہی کانفیڈنٹ ہو رہی ہیں یہ سب امام کے نور کا موجزہ ہے تو اب اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ امام کا نور دنیا کو ہیلپ کر رہا ہے امام نے فرمایا کہ اس آیت کے بارے میں اس آیت کے بارے میں ہمیں سوچنا ہے یہ آیت ہم کو بتاتی ہے that the oil of the blessed olive tree lights the lamp of understanding اس کا مطلب اب دنیا میں زیادہ سے زیادہ ایک دوسرے کو سمجھنے کا وقت ہے ڈائیورسٹی کو اپریشیٹ کرنے کا وقت ہے نفرت کو مٹانے کا وقت ہے ہیومینٹی کو ایک کرنے کا وقت ہے اس لیے مولا فرماتے ہیں کہ قرآن کی یہ آیت ہم کو بتاتی ہے کہ اب understanding کے چراغ کو جلانا ہے اس درک سے جو east کا بھی نہیں ہے اور west کا بھی نہیں ہے اس کا مطلب اس میں کچھ spiritual hand ہوگا اور یہ spiritual hand کیا ہوگا یہ امام امام سلطان عمرشاہ فرماتے ہیں اسی کتاب میں امام فرماتے ہیں the present condition of mankind offers surely with all its dangers and all its challenges a chance to a chance of establishing not just material peace among nations but that better peace of god on earth یہاں سلطان عمرشاہ فرماتے ہیں کہ اس وقت کے جو حالات ہیں challenges بھی ہیں مشکلات بھی ہیں dangers بھی ہیں مگر اس کے ساتھ ساتھ ایک chance بھی ہے ایک opportunity بھی ہے اور opportunity کیا ہے establishing not just material peace among nations but that rather peace of god on the earth خدایی امن قائم کرنے کا موقع بھی ہے چونکہ انسانیت قریب آئی ہے ایک دوسری کو سمجھنے لگی ہے پہلے ملک بہت دور دور ہوتے تھے پتا نہیں چلتا تھا اس لئے بڑی غلط فہمیاں ہوتی تھی خود اسلام کے بارے میں کتنی غلط فہمیاں تھی لیکن اب آپ دیکھیں ویڈیوز کیسے کیسے آ رہے ہیں لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھئی ہم نے مسلمانوں کو compassionate دیکھا ہم نے compassion کے سوا کچھ نہیں دیکھا اسلام آہستہ آہستہ اپنی reveal کر رہا ہے اور لوگ خوش ہو رہے ہیں لوگ سمجھ رہے ہیں پھر امام فرماتے ہیں امام سلطان عمد شاہ in that endeavor اسلام can play its valuable constructive part جو دنیا میں خدای امن قائم ہوگا اسلام اس میں اپنا تعمیری رول ادا کر سکتا ہے and the Islamic world can be strong and stabilizing factor اسلامی دنیا خدا کے اس امن کو قائم کرنے میں ایک stabilizing factor کا کام کرے گی provided it is really understood and its spiritual and moral power recognized and respected اگر اسلام کا جو moral اور spiritual power ہے اس کو لوگوں نے recognize کیا اس کو respect کیا تو یہ پاور دنیا میں خدا کا امن قائم کرنے میں مدد دے گا تو آپ دیکھیں مولانا حضی امام کا یہ فرمانا کہ یہ آیت understanding کا چراغ جلا رہی ہے اس تیل سے جو east کا بھی نہیں اور west کا بھی نہیں اس کا مطلب دنیا میں سارے ازم فیل ہو گیا کمیونزم فیل ہو گیا سوشلزم فیل ہو گیا کیپیٹلزم فیل ہو گیا ہم جیسے ملکوں میں جمہوریت بھی فیل ہے کیونکہ spiritualism آئے گا خدا اپنی نورانی طاقت سے وہ چیز قائم کرے گا اور جیسے جیسے امام کا نور آگے سے آگے بڑھتا جائے گا نور complete ہوتا جائے گا اور اس نور کے complete ہونے کی ایک بہت اچھی مثال یہ ہے مطلب امام چاہتے ہیں اس کا نور اس کے مومنوں سے ظاہر ہو جائے امام سلطان شاہ کا ایک بہت سخت فرمان ہے کہ اگر تم عبادت نہیں کرتے ہو تو تم ہمارے نور کو کم کرتے ہو قتل کرتے ہو ایک جگہ امام نے یہ بھی فرمایا ہے کہ تم سے تو یزید کے لوگ اچھی تھے انہوں نے صرف امام حسین کو ظاہر میں قتل کیا تھا تم تو ہمارا نور قتل کرتے ہو تو کتنا سخت فرمان ہے آپ پہ کتنا پریشر پڑتا ہے لیکن یہ کہ تم ہمارے نور کو کم کرتے ہو یا قتل کرتے ہو ایک مجھ جیسے گناہگر مومن کی کیا ہمت ہے کہ میں مولا کے نور کو قتل کروں یا کم کروں تو اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر تم عبادت کرو گے تو میرا نور یہاں تو complete ہے ہی تم سے بھی ظاہر ہوگا تمہارے vessel سے تمہاری personality سے ظاہر ہوگا لیکن تم نے اس کو یہاں روک دیا تو تم نے میرے نور کو کم کیا میرا نور مجھ میں تو تھائی تم سب سے بھی ظاہر ہونا تھا اور دنیا دیکھتی اوہو آگا خان کے مرید اتنے strong ہیں ان کا اخلاق ان کی زندگی ان کا علم تو میرا نور تم سے بھی ظاہر ہونا لیکن تم نے اس نور کو ظاہر نہیں ہونے دیا تم نے میرے نور کو کم کر دیا تو یہ possibility تھی لیکن اس possibility کو تم نے کم کر دیا تو اب امام جو پوری کائنات میں اس نور کو عام کرنا چاہتے ہیں قرآن میں امام کے دو نام ہیں یہ ایک بہت important information ہے امام کا ایک نام ہے امام الناس امام of all the people امام المتقین امام of the pious pious people متقین کا امام اور تمام لوگوں کا امام تو ہم مولا باپا مولا باپا وہ سمجھتے ہیں کہ مولا باپا صرف ہمارا ہے مولا باپا کائنات کا ہے وہ پوری کائنات کا امام کوئی اس کو امام مانتا ہے نہیں مانتا ہے سمجھتا ہے نہیں سمجھتا ہے لیکن سب کی روحوں کو ایک روح کی نہر امام کی طرف سے جا رہی ہے خلاقہ کم من نفس وحدہ ہم نے تم سب کو ایک نفس سے پیدا کیا ہے اور اسی نفس کی طاقت سے ہم سب زندہ ہیں تو امام کے نور کی وجہ سے لوگ دنیا میں زندہ ہیں امام ہی نفس کل ہے امام ہی اقل کل ہے اس کی اقل سے لوگوں کو اقل مل رہی ہے اس کی روح سے لوگوں کو زندگی مل رہی ہے تو امام کائنات کا بھی امام ہے لیکن پرٹیکلرلی امام متقین کا امام ہے اس کا مطلب متقین جو ہیں ان کو زیادہ چانس ہے ان کی ہستی سے امام کا نور ظاہر ہو سکتا ہے لیکن امام باقی لوگوں کو بھی نہیں چھوڑنے والا ہے اور رسول صلی اللہ کی ایک حدیث ہے الخلق ایالاللہ پوری خلقت خدا کا کمبہ ہے خدا کا خاندان ہے اور پھر رسول فرماتے ہیں جو اس کے کمبے کی مدد کرے گا خدا کی نظر میں وہ بہت پیارا ہوگا تو امام اب ہیمینٹی کے لئے کام کر رہے ہیں جماعت کے لئے کام کر رہے ہیں جماعت کے لئے زیادہ مواقع ہیں تم اس کے نور سے فائدہ اٹھاؤ تم اس کی روحانیت سے فائدہ اٹھاؤ انسانیت کے لئے الگ قسم کا فائدہ ہے اسی لئے مولانا حضرت امام نے فرمایا کہ اب یہ بلیسڈ آلیو ٹری کا آئل جو ہے وہ لیمپ آف انڈرسٹیننگ پیدا کرے گا لیکن اس سپریچول طاقت سے جو نہ ایسٹ کی ہے نہ ویسٹ کی ہے تو الحمدللہ ہم ایک بہت اچھے زمانے میں ہیں ایک بہت اچھے دور میں ہیں اور یہاں پر ہمیں بہت کچھ حاصل کرنے کا موقع ہے پہلے بزرگوں کو بہت محنت کرنی پڑتی تھی مگر اب تھوڑی سی محنت سے پھل مل سکتا ہے چونکہ زمانہ چینج ہوا ہے اور یہ اس مومنین کی خوشنصیبی ہے تو دور سطر گزر چکا ہے دور کشف اب امام ایسا آشکار ہے کہ کوئی نہ جھٹلا سکتا ہے نہ کہہ سکتا ہے کہ میں نے امام کو نہیں دیکھا یا نہیں پہچانا مجھے معلوم ہی نہیں تھا کہ ایسا کوئی امام بھی تھا دنیا میں تو اسی اسی میں مولا پیر فرماتے ہیں یارا نور شاہ جو گتییں میں ورسیو جلتھل جلتھل میرلو کہ امام کا نور جماعت پہ برسا اور ایسا برسا جیسے بارش میں زمین جلتھل ہو جاتی ہے تو اب اس نور کو صرف ایبزوب کرنے کی ضرورت ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے اب امام کا نور بہت تیزی سے ہمارے لئے کام کرنا چاہتا ہے لیکن ہم علم سے اور عبادت سے مضبوط ہو جائیں گے تو یہ نور ہم سے بھی آشکار ہوگا